جنٹرمن سیکشن 3 کے بارے میں ہم نے جب دیکھا تو پتا ہی چلا کہ یہ سیکشن میاد کا پابند بناتا ہے تمام اہل مقدمہ کو اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ اور اس کا اینڈنگ پوائنٹ میاد فرام کرتا ہے اور سیکشن 3 پڑھنے کے بعد یہ احساس ہوتا ہے کہ ایک دن کی بھی گنجائش نہیں دے رہا ہے یہ کانون اور یہاں تک اس کا ہے کہ اگر کوئی کوٹ یہ محسوس کرے چاہے کوئی فریق اعتراض کرے یا نہ کرے وہ خود اس کو دیکھ لے کہ مقدمہ میاد کے اندر نہیں ہے اور اگر اس نتیجے پہ پہنچ جائے کہ مقدمہ اندر میاد نہیں ہے تو عدالت کو اختیار ہی نہیں رہتا اس مقدمے پر یعنی مقدمہ without jurisdiction سبجا جاتا ہے لیکن جون جون ہم اس قانون میں آگے بڑھتے رہتے ہیں اس سختی میں کچھ کمی واقعہ ہو جاتی ہے اس کمی کی بنیاد ہے مجبوری جب کوئی شخص اس حد تک مجبور ہو کہ وہ اندر میاد عدالت میں نہ آ سکے تو اس کے لیے کچھ پرویجنز بنا دی گئی ہیں کہ مجبور لوگوں کے لیے یہ رہتے ہوں گی سیکشن سکس آج ہمارے زیر نظر ہے وہ بھی اس وجہ سے ہے کہ قانون یہ سمجھتا ہے کہ نابالغ ایک مجبور محض ہے اور نابالغ کے حقوق کی حفاظت قانون بھی کرتا ہے نابالغ کے حقوق کی حفاظت عدالت بھی کرتی ہے اور نابالغ کے حقوق کی حفاظت معاشرہ بھی کرتا ہے نابالغ کا جب مسئلہ زیر بحث آتا ہے تو اس کے لیے ہم ایک گارڈین کا لفظ استعمال کرتے ہیں مختلف مقامات پر مختلف قسم کے گارڈین اس کے حقوق کا تحفظ کرتے رہتے ہیں ایک طرف عدالت اس کے گارڈین کا فریضہ سر انجام دیتی ہے تو ایسی صورت میں کوئی شخص عدالت میں جا کر یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے اس کا گارڈین بنا دیا جائے تاکہ میں اس کی ذات اور اس کی جہداد کی محافظت کر سکوں اس کو کہتے ہیں گارڈین اپوائنٹیڈ بائی دا کورٹ اس کے ساتھ ساتھ قانون قدرت نے بھی اس کا گارڈین مقرر کر رکھا ہے اور وہ ہے فادر فادر is natural guardian of minor لہذا فادر کو natural guardian قرار دیا گیا بعض وقت بعض لوگ اور بعض وقلہ یہ سمجھتے ہیں کہ مدر بھی natural guardian ہے لیکن اس ابحام کو دور کرنے کے لیے میں کیٹیگوری کے لیے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مدر is not natural guardian کئی بار یہ دیکھنے اور سننے میں آیا ہے کہ فادر کے ساتھ ساتھ مدر کو بھی natural guardian کا درجہ دینے کی کوشش کی جاتی ہے مدر کا right of custody ایک الگ بات ہے ہزانت کے اصول علیدہ ہیں لیکن اس تمام صورتحال کے باوجود فادر is the only natural guardian of minor لہذا باپ اس کی حفاظت کا ذمہ دار ہے ایک صورت یہ ہے کہ ایک مقدمہ کرنا لازم ہے نابالک تو کر نہیں سکتا وہ تو مجدور محض ہے اس کے لیے قانون نابالک کے حقوق کی حفاظت کر رہا ہے کہ جی آپ اس کا next friend بنالیں ایسا شخص جس کا interest نابالک کے interest کے خلاف نہ ہو اس شخص کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس کے حقوق کی حفاظت کے لیے natural guardian ہو یا نہ ہو next friend اس کے حقوق کا محافظ بن جاتا ہے بعض اوقات عدالت ہی محسوس کرتی ہے کہ natural guardian کو ہی next friend ہونا چاہیے لیکن بعض صورتوں میں عدالت کو یہ اختیار ہے کہ وہ natural guardian کی بجائے کسی اور شخص کو بھی بطور next friend اجازت دے دے ایک صورت یہ ہے کہ اس نابالک کے خلاف مقدمہ دائر ہو گیا وہ تو اپنے حقوق کی حفاظت نہیں کر سکتا اس کے لیے عدالت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کا guardian idol item مقرر کرے عدالت اس وقت تک مقدمہ کو آگے نہیں چلائے گی جب تک اس نابالک کے حقوق کی حفاظت کا انتظام نہیں ہو جاتا اس کے لیے مدعی پر بھی لازم ہے کہ وہ عدالت سے استعداہ کرے کہ یہ guardian item بنایا جائے یہ اس کے رشتہ دار ہیں یہ اس کا بیان حلقی ہے یہ اس کے انٹرسٹ کو واج کرتے ہیں لہذا عدالت guardian item بنا لے ہیں ان تمام صورتوں کے باوجود ایک ایسی صورت ہے کہ نابالک کا کوئی guardian ہی نہیں ہے اس کا کوئی next friend ہی نہیں ہے یا ہے تو وہ proceed نہیں کرنا چاہتا guardian item بنا دیے گئے ہیں وہ بیش نہیں ہو رہے ہیں تو ایسی صورتوں میں نابالک کو بیار و مددگار نہیں چھوڑا جا سکتا اس لیے قانون میاد نے اس کے لیے ایک خاص رہیت رکھی ہے اور وہ ہے section 6 جو ہمارا آج کا زیر گفتگو موضوع ہے section 6 اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص نابالک یا lunatic ہے یا idiot ہے idiocy, lunacy and minority یہ ایک ایسی وجوہات ہیں جو beyond the control of a person ہے لہذا جب تک یہ صورتیں موجود رہتی ہیں اس وقت تک قانون اسے تحفظ فرام کرتا ہے section 6 میں آپ کے سامنے ایک بار پھر پڑھنا چاہوں گا پہلے بھی پڑھ دیا تھا where a person اور مجھے ایسی جوہاں یا لیے ایسی طور پڑھنا چاہوں گا اور ان ایڈیوٹ ہی می انسیٹیوٹ سوٹر پرسیدنگ اور میک دی اپلکیشن ویدنی دیویٹی پیرید افتر دیویٹی ہے سیجد ایس که مانی برکل واضح ہے مزید تشری کا طالب نہیں ہے یہ کہ جب کوئی شخص مائنر لونیٹی کیا ایڈیوٹ ہے تو اس کے لیے یہ ریایت موجود ہے کہ وقت کو بڑھا دیا جائے اور وقت کو بڑھانے کے لیے یہ قرار دیا گیا کہ نامالغ کے بالغ ہونے تک انتظار کیا جائے اب سیکشن سکس میں ایک عجیب بات یہ لکھ دی گئی ہے کہ جب وہ بالغ ہو جائے یہ سمجھا جائے گا کہ پیریڈ اس کے خلاف اب شروع ہو گیا ہے لیکن یہ صورتحال خاصی پیچیدگیوں کا باعث بن سکتی تھی فرض کریں ایک بچہ ایک سال عمر کا ہے اس کی پروپرٹی پر کسی نے قبضہ کر لیا ہے قبضہ واپس لینے کی میاز کے لیے اگر بارہ سال کا وقت مقرر ہے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ پہلے وہ اٹھارہ سال کا ہو جائے اس کے بعد اس کو بارہ سال مزید دے دیے جائے اس کا مقصد یہ ہوا کہ انتیس برس تک اس کو یہ حق رہے گا کہ وہ پروپرٹی اپنی واپس لے سکے اب اس میں ان ایکویلٹی کا انصر آ جاتا ہے کہ ایک عام آدمی تو صرف بارہ سال تک اپنی پروپرٹی حاصل کرتا ہے اور یہ نامالک جو ہے یہ انتیس برس تک پروپرٹی حاصل کرسکتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ان دونوں کے درمیان ایکویلٹی نہ رہی تو قانون میاد ایکویلٹی کو توڑ رہا ہے اور یہ پیریڈ اتنا زیادہ ہو جائے گا کہ اس کو ریکن کرنا مشکل ہو سکتا ہے یہ مزید کمپلیکیشنز پیدا کرسکتا ہے لہذا سیکشن سکس کو کنٹرول کرنے کے لیے سیکشن ایٹ بنا دیا گیا تو سیکشن ایٹ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس میں تین سال کی میاد مقرر کر دی کہ نامالک ہونے کے تین سال بعد تک وہ دعویٰ دائر کرنے کا مجاز ہوگا یعنی اگر کسی شخص کو دعویٰ کرنا ہے اور وہ نامالک ہے اور نامالکی کے دوران وہ دعویٰ کر نہیں پاتا تو جب وہ بالک ہوگا اس کے تین سال کے اندر وہ دعویٰ دائر کر سکے گا لہذا یہ سیکشن ایٹ کی منشاہ قرار پائی اب اس کا اوبجیکٹ سکوپ اور اس کے انگریجنس جو ہیں سیکشن سکس کے وہ خصوصی اہمیت کے حامل ہے سیکشن سکس اس بات کا تقاضہ کرتا ہے کہ بچہ نامالک ہو اہم ترین بات اور پیرڈ آف لیمیٹیشن شروع ہو چکا ہو چونکہ پیرڈ آف لیمیٹیشن میں اہم ترین بات ہے سٹارٹنگ پوائنٹ اگر سٹارٹنگ پوائنٹ اس کی نامالکی میں شروع ہی نہیں ہوتا تو پھر سیکشن سکس کا اطلاق نہیں ہوگا سیکشن سکس کا اطلاق ان صورتوں میں ہے جہاں کاز آف ایکشن اس کی منورٹی کے درمیان شروع ہو جائیں اور اگر نامالکی کے درمیان منورٹی کے درمیان کاز آف ایکشن نہیں ہوئی تو پھر میجر ہونے کے بعد جب کاز آف ایکشن ہوگی تو وہ آرڈری لاؤ کے تحت گورن ہوگی لہذا اس سیکشن کا جب ہم سکوپ اور پرویو دیکھتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ سیکشن سکس ان لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے جو مائنر، لونیٹک اور ایڈیٹ ہیں اور بارفاظ دیگر وہ اپنے حقوق کی صحیح طور پر حفاظت نہیں کر سکتے تو ایڈیز ایک کنسیشن ٹو دی مائنرز کہ جناب چونکہ آپ ایسا کر نہیں سکتے اب اس کنسیشن کی بہت سی وجہ بات ہے کہ کنسیشن کیوں نہیں گئی اس کنسیشن کو ہم تحریک کے تناظر میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ انسان ابتدا سے ہی میں اب آپ کو تھوڑا سا ایک مثال سے واضح کرنا چاہوں گا کہ انسان کے بارے میں یہ بات ہے کہ یہ اپنی طاقت کو منوانا چاہتا ہے جنگل میں بھیڑی ہوتے ہیں اس مثال سے آپ کو مائنر کی حیثیت واضح کرنا مطلوب ہے کہ جنگل میں بھیڑی ہوتے ہیں بھیڑیوں کی دو نسلیں الگ الگ اگر ہیں تو وہ جنگل کو آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں ان کے درمیان ایک حد فاصل بنا دیتے ہیں اور رات کے وقت ہر نسل کے دو دو بھیڑیے اس بارڈر لائن پر آمنے سامنے آکے بیٹھ جاتے ہیں دونوں طرف سے آمنے سامنے بیٹھ جاتے ہیں اور اپنی اندرونی حدود میں اس قوم کے تمام بھیڑیے اس نسل کے ایک دائرے کی شکل میں بیٹھ جاتے ہیں اور وہ تمام بھیڑیے ایک دوسرے کو رات بر تکتے رہتے ہیں جو ہی اس سرکل میں سے کسی بھیڑیے کی آنکھ لگتی ہے باقی تمام بھیڑیے اس پر جھپٹ پڑتے ہیں اور اسے اپنی خوراک بنا لیتے ہیں سامن نے اپنی کتاب میں لکھا کہ انسان بھیڑیے سے کم نہیں ہے وہ کہتا ہے کہ انسان بھیڑیے سے بھی زیادہ خطرناک ہے وہ تو بھیڑیا صرف بھیڑیے کو کھاتا ہے انسان ہر کمزور کو کھا جاتا ہے لہذا اگر اس کو انکومانڈڈ چھوڑ دیا جائے تو پھر یہ بھیڑیے سے بھی بدتر ہوگا لہذا انسانوں کو ان کی چند چیزوں سے گورن کر رہا ہے اور وہ چیزیں ہیں چار جو انسان کو گورن کرنے کے لیے ضروری ہیں پہلی ہے اس کی انسٹنکٹ اس کی جبلتوں کو سٹریم لائن کیا جائے اور دوسرے ہیں اس کے ایموشنز اس کے ایموشنز کو کنٹرول کیا جائے اور یہ دونوں کنٹرول ریشنیل کی بنیاد پر ہوتے ہیں گویا اگر ریشنیل پاور فور ہے تو ان دونوں چیزوں کو کنٹرول کرے گا گویا ریشنیل کو پریویل کرنا چاہیے ایک تیسری قوت ہے جو ہمیں سوشل کونٹریکٹ کی صورت میں ملتی ہے سوشل کونٹریکٹ ایک ایسا کونٹریکٹ ہے جو سٹیٹ اور اس کے سبجیکٹ کے درمیان ریلیشنشپ کو رائٹ اور لائیبیلٹیز کی بنیاد پر تیہ کرتا ہے اب جب سٹیٹ رائٹس کو تیہ کر رہی ہے تو ان رائٹس پر تیہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ مائنرز کی رائٹس کو بھی مت دے نظر رکھیں چونکہ اس پوری سوسائیٹی میں کمزور ترین جو ہے معاشرے کا حصہ وہ مائنرز پر مبنی ہے مائنرز اپنے معاشرے کی ویکسٹ کلاس ہیں لہذا معاشرے کی جو طاقتور طبقے ہیں ان کی دست برد سے نابالک کو بچانا ہے اگر نابالک کو بھی اس میاد کا پابند کر دیا جائیں جو اس کے کنٹرول سے باہر ہے تو نابالک کے حقوق کی حفاظت نہیں ہو سکے گی لہذا قانون نے نابالک کے لیے راستے کھولیں کہ اس کا نیچرل گارڈین ہے نومبر ون اس کے بعد کوٹ گارڈین ہے اس کے بعد پوائنٹیڈ گارڈین ہے اس کے بعد نیکسٹ فرنڈ ہے اس کے بعد گارڈین ایڈلائٹم ہے اور اس کے بعد سیکشن سکس ہے سیکشن سکس اس کے حقوق کی حفاظت کے لیے بنایا گیا یعنی اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ معاشرے میں نابالک کے حقوق کو اتنا ہی حفاظت دی جائے جتنا کہ بالک اپنے حقوق کی حفاظت کر سکتے ہیں تو سیکشن سکس کو سمجھنے کے لیے معاشرے کی جو موجودہ تشکیل ہے اسے سمجھنا ضروری ہوگا کہ ہر معاشرے میں اپنی ایک تشکیل کے اناثر موجود ہیں اور وہ تشکیل کے اناثر یہ تقاضہ کرتے ہیں کہ نابالغان کو ان کے حقوق دیے جائیں یہ جو سیکشن دی ہوئی ہے تو آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں تو ان کو پڑھنا کوئی اہم نہیں ہے اصل بات جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ نابالک کو جو ہم طاقت فراہم کر رہے ہیں اس طاقت فراہم کرنے کی وجوہات کیا ہے اس کی وجوہات میں سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ ایکوئر ٹریٹمنٹ فور اور جب ہم سب کو حقوق دے رہے ہیں قانون اور آئین اور ہمارا رواج رسم رہن سہن تمام چیزیں جب سب کے لیے حقوق و فرائض کا تائین کر رہی ہیں تو نابالک کے لیے بھی اس کا احتمام کرنا ضروری ہے اور یہ احتمام معاشرے کی ذمہ ناری حکومت کی ذمہ داری ریاست کی ذمہ داری اور قانون سازیداروں کی ذمہ داری ہے لہذا ان چیزوں کو مند نظر رکھتے ہوئے سیکشن سکس کو بنایا گیا ہے اب سٹیٹ کے جو آرگنز ہیں وہ تین ہیں ایک تو معاشی نظام دوسرا سیاسی نظام اور تیسرا اخلاقی نظام معاشی نظام میں بھی نابالک کی حفاظت کرنی ہے اس کے حقوق دیکھنے ہیں سیاسی نظام میں بھی اس کے حقوق و فرائض دیکھنے ہیں اس کے ساتھ جو اخلاقی نظام پیدا ہوتا ہے وہ بھی یہ تقاضہ کرتا ہے کہ ہم نابالک کو اس کے پورے حقوق دیں اب اس کو حقوق ہم دے دیتے ہیں کہ جس طریقے سے پروپرٹی ایک بالک کی ملکیت ہے اسی طرح پروپرٹی ایک نابالک کی بھی ملکیت ہے جب پروپرٹی نابالک کی ملکیت ہے تو اس پروپرٹی کی حفاظت بھی نابالک کا حق ہے اب نابالک وہ حق کر حاصل کرنی سکتا لہذا اس کے لئے احتمام کرنا ہوگا اور اس کو احتمام کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم نے اس کے لئے ایک میتھڈالوجی بنا دی کہ ہم نے نابالک کی حقوق کی ایسے حفاظت کرنی ہے تو گویا سیکشن سکس ان حفاظتوں میں سے ایک حفاظت کا پلر ہے جو نابالک کو فرہم کیا گیا ہے تو اس کا اوبجیکٹ اور اس کے سکوپ یہی ہے جب تک وہ نابالک رہے اس کے حقوق شیٹرڈ بے شک رہے ہیں لیکن جو ہی وہ بالک ہو اس کو ایک پیریڈ دیا جائے کہ اس پیریڈ کے اندر وہ اپنے حقوق کو جمع کر دے اور حاصل کر لے انفورس کر لے نافذ کر لے یا قانون کی مدد لینے کے لئے عدالت میں جا کر راستہ اختیار کر لے لیکن سیکشن سکس کو کھلا نہیں چھوڑا جا سکتا تھا سیکشن سکس اتنا زیادہ وسیع ہو گیا تھا کہ اس کے لئے پریکٹیکلی خاصی مشکلات در پیچھانی تھی لہذا اللہ میں کر نے ان اس اون وزنم یہ کہا کہ ہم سیکشن سکس بھی دے رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ سیکشن ایٹ بھی ہوگا اب سیکشن ایٹ میں آپ کے سامنے سیکشن ایٹ آپ دیکھیں گے اور سیکشن ایٹ کو بھی زامنے رکھیں گے اس کے بارے میں ایک اہم بات جہاں ڈکھی ہو ہی ہے وہ یہ ہے کہ سیکشن سکس سیون ایٹ آر سپلی میںٹری تو ایچ اڈر سیکشن سکس کو سپلی میںٹ کرتا ہے سیکشن ایٹ سیکشن سکس پرویائیٹز کہ 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 اپرسن انٹیٹر تو انسٹیچوٹ ایٹ کہ اسے تیمیقی کاری زیادہ کا بی socی سوٹمی مجھوم زیادہ چاہی سے بید کی تک جوشنی مجھومے یا ایسارہ چیزیں بید کی تک جوشنی رسی بHello پیشنی ہے ہی استید تک جوشنی طرف سوٹ مجھومے ایسارہ چیزیں کاری علیہ واسکت مجھومے اتنید کاری علیہ السلام جوشنی امرین طرف وقت مجھومے تمارے پیشنی ایک عنہ اے جوشنی پیاری زیادہ موسیقی 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 سیکشن ایٹ اس کو سپریمنٹ کرتا ہے اور ان دونوں کا ایفیکٹ یہ بنے گا کہ ہم بانا بالک جو بالک ہو تو اس کے تین سال کے اندر اندر وہ دعوی دہر کر سکتا ہے لیکن اس میں ایک ایک سیپشن رکھی گئی اور وہ ہے پری ایمشن ایکٹ کہ سیکشن سکس سیون یا ایٹ کا اطلاع پری ایمشن ایکٹ پر نہیں ہوگا ایسا کیوں کیا گیا اس کے بارے میں تھوڑی سے بدہات کروں گا کہ پری ایمشن ہے کیا پنجاب پری ایمشن ایکٹ انیس سو تیرہ اس میں سب سے پہلے پری ایمشن کو ڈیفائن کیا گیا کہ دی رائٹ آف اے پرسن اس رائٹ کو کیسے وہ ڈیل کرتے ہیں دی رائٹ آف پری ایمشن ڈیل کردے ہیں ڈیل کردے ہیں شکی، ماگیا لاتے ہیں ڈیل کردے ہیں ڈیل کردے ہیں اور عربا cinema property in preference to other persons it arises in respect of sale اور forecasue of the right to redeem nothing in this section shall prevent a court from holding that alienation pur�eting to be other than a sale is ineffect qute sale اس کے معنی یہ ہیں کہ یہ preferential right ہے اس لئے بعض courts نے اس کو کہا it is a weak right کیونکہ ایک کونٹریکٹ کی برقس ہے یہ ایک شخص اپنی پروپرٹی فروت کرنا چاہ رہا ہے دوسرا شخص پروپرٹی خرید کرنا چاہ رہا ہے تو دیر ایز کونٹریکٹ بیٹوین دا سیلر اینڈا پرچیزر وینڈر اور وینڈی کے درمیان ہونے والے کونٹریکٹ کو ایک تیسر آدمی آکر ڈسٹرب کرتا ہے یہ ایز ای رائٹ اپرائر پرچیز اس لئے اس رائٹ کی بنیاد پر وہ کورٹ میں آ جاتا ہے تو لائی یہ کہتا ہے کہ because it's a weak right feeble right کہا گیا ہے لیکن I don't think کہ یہ feeble right ہے کیونکہ where there is a right there is a right اس کے سٹرانگ اور feeble ہونے کا کوئی concept نہیں ہے لیکن چونکہ اکثر مقامات پر اس کو feeble لکھا گیا ہے let's presume it to be feeble ہم آگے چلتے ہیں کہ چونکہ یہ right exist کر رہا ہے اس right کو unfettered نہیں ہونا چاہیے چونکہ یہ contract کو ڈسٹرب کر رہا ہے لہٰذا یہ نہیں ممکن کہ ایک شخص بالغ ہونے کے بعد right exercise کرے پتہ یہ چلے کہ جس شخص نے property purchase کی تھی اس پہ دوسرے شگر مل لگا لی اس نے اربوں روپے کی investment کر دی جب تک نہ بالغ بالغ ہوگا وہ property اربوں میں چلی جائے گی لہذا اب اس کو اسی دام میں اس property کو کیوں دیا جائے لہذا انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے Minority is a disability لیکن he must be arranged for that لہذا اس کے guardian کی یہ duty ہے نہ دیوٹی ہے cast on the natural guardian are the appointed guardian are the next friend to exercise his rights law shall not come for the rescue of the minor in case of preemption جب پنجاب پریمشن ایکٹ میں اس right کو define کر دیا کہ یہ preferential right ہے اس کے معنی یہ ہے کہ دوسرے کا بھی right موجود ہے جب ہم preferential right کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ دوسرے شخص کا بھی کوئی right موجود ہے اب جب دوسروں کا right موجود ہے آپ کا right اس سے preferential ہو گیا تو why to curb the rights of others at the cost of a minority اور ویٹ کرتے رہیں کہ مینر بالے ہوگا جوان ہوگا اٹھارہ مرس کا ہوگا اس کے بعد تین سال اس کو اور دیے جائیں گے اس کے بعد پھر وہ دعویٰ دہر کرے گا اس کے بعد دس سال دعویٰ چلے گا اس وقت تک why the vendee should be damaged لہذا the lawmaker in his own wisdom was of the view that in cases of preemption this concession should not be given to the minors so this concession is not available to minors اس کا نٹشل یہ ہے کہ منر کو اختیار اور حق دیا گیا ہے کہ وہ اپنی منورٹی کے درمیان اگر اپنے حقوق کی حفاظت نہیں کر سکتا تو he should wait for the attaining the age of majority and once he attains the age of majority then he shall be entitled to think over his rights کہ their damage کہاں ہو گیا ہے رائٹ their story کہاں ہو گیا ہے رائٹ شکست و ریخت حقوق کی کہاں پر ہو گئی ہے لہذا when a wrong was committed against his rights he was entitled to file a suit for the enforcement of his rights after hitting the age of majority اب میں آپ کو کچھ مثالیں دوں گا کہ جن میں مائنر کے لیے انہوں نے ریعت دی ہے اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں نہیں دی گئی ہے وہ case law ہیں مختلف قسم کے ان کو ایک کاغذ پر gather کیا گیا ہے لہذا one by one میں ان کو آپ کے سامنے بیان کرنا ہے ضروری سمجھتا ہوں پہلے نمبر پر ہے suit for preemption اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جبہ پنجہ پریمشن ایک میں سیکشن 30 اور 31 دیکھتے ہیں تو اس میں notwithstanding کا لرز استعمال کیا انہوں نے کہ notwithstanding anything contained in any of the law for the time being enforced the period of limitation shall be one year for the suit for preemption لہذا اس بنیاد پر بھی جب انہوں نے notwithstanding کہا دیا تو پھر preemption کا اطلاق نہیں ہوگا اور اس کے ساتھ سیکشن ایٹ نے بھی یہ کہا دیا انہوں نے جنرل ایکسپشن اس کو دے دیا کہ this section 6 shall not be applicable in case of suit for preemption لہذا جب سیکشن 91 کا پنجاب پریمشن اکٹایا اس میں لیمیٹیشن کو گھٹا کے ایک سال سے چار ماہ کر دیا گیا بردہ پرسپلی میں دا سیم پرسپل چینج نہیں ہوا ایک اور صورت ہے فائلنگ اف ایوارڈ دو اشخاص کے درمیان ایک ایگریمنٹ ریفرنس ایگریمنٹ ہوتا ہے اے اینڈ بی انٹرد انٹو ریفرنس ایگریمنٹ تو سیٹل دیسپیوٹ رگارڈنگ اینی پراپرٹی اوہ پراپرٹی کے درمیان بات چیت ان کی چل رہی تھی ون اف دم ڈائس تو ریفرنس ختم نہیں ہوگا اور ایسی سورت میں ریفرنس ایگریمنٹ ہوتا ہے اور ایسی سورت میں If the award is pronounced, then there is a period of limitation fixed for making it a rule of court. وہ یہ کہہ کر اس کو پوست پون نہیں کر سکتا. I am a minor. It should be postponed till I attain the age of majority. Age of majority کی بنیاد پر وہ فائلہ اوارد کے پروسس کو stop نہیں کر سکتا. لہذا where there is an award which requires filing in the court or where there is an award and the objections on the award are to be filed then in that situation section 6, 7 and 8 shall not help the minor filing of award ki surat mein یہ objection of filing of award ki surat mein the fixed period of 30 days and 90 days for 90 days for filing the award, 30 days for objection to the award shall not be extended and no concession whatsoever shall be given to the minors ایک surat ہے order made by the court ایک مقدمہ ہے کچھ چلنا ہے court makes an order to perform certain act in a particular time the court gives the time to the party to perform the function party یہ نہیں کہ سکتی کھائے منر postpone it till my majority so the order prescribing the period of limitation if passed by the court any order regarding the period of limitation on a particular fact or to perform a particular act if made by the court shall not be extended on the pretext of minority کوئی منر یہ نہیں کہ سکتا کہ ادالت نے مجھے کہا تھا کہ آپ تیس دن کے اندر یہ کام کر دیں میں تو نہ بالک تھا لہذا میں تو بالک ہونے کے تین سال بعد تک اس کو اویل کروں گا for the sake of arguments then we are to see whether section six seven and eight are applicable or not but if the period of limitation is not fixed by the court then of course he shall be bound by the direction of the court given in its order so when the court makes an order to perform certain act in a certain period then section six shall not be applicable next leave to appear it is not included in section six sorry the microphone was getting tired perhaps as you are being tired but I have determined to conclude this section today whatever the situation may be you are requested to have the patient hearing that was a suit for possession up to the supreme court up to the supreme court the decree was maintained then he got before the execution petition the execution petition filed in the court the execution was filed then the possession was handed over to the plaintiff and taken from the defendant and taken from the defendant which was maintained from the first court up to the supreme court was set aside on the basis of fraud and misrepresentation so the suit was restored then the remedy available for the minor was to file an application for the restitution of possession that is an application of the section 144 of the CPC when period of the duration of the period of the decree or he should to go to the court under section 48 of the CPC where period of limitation is six years or he has a right to avail the opportunity of minority and wait for his majority and after attaining the majority within the years he should go to the court so it's pretty very important authorities an application for institution under section 144 CPC is virtually an application for execution of a decree and therefore falls within the purview of this section اس کا مقصد یہ ہوا کہ جس طرح section 6 میں رکھا ہوا ہے کہ execution of decree کے لئے minors کو 6 اور 8 کا availability ہے اسی طرح application for the restitution میں بھی اس کا availability ہے is a very important section and a very important provision which is usually dealt with by the courts to 144 is itself an application for execution of an order or decree so when it has it is tantamount to execution of decree or order then section 6 shall come for the rescue of the minor اس کے بعد ہے ایک ایکس پارٹی ڈیکری ہو جاتی ہے اگنس دی مائنر تو کیا وہ 6 سال وہ انتظار کرے میں مالک ہونے کے بعد اس کو satisfied کروں گا the answer is a no اس کی ایک وجہ مجھے نظر آئی کہ ایسا کیوں ہے اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ there can be no ایکس پارٹی ڈیکری against a minor لہذا he should come to the court اور دوسری وجہ یہ ہے کہ سوٹ پروسیڈ نہیں کر سکتا تا وقت ہے کہ مائنر کا گارڈین نہ بنا دیا جائے لہذا when there is a گارڈین of the minor appointed by the court as a گارڈین at an item اور appointed by the گارڈین کوٹ تو پھر اس نے اس کو پروسیڈ کرانا ہے لہذا اس صورت میں بھی section 6 applicable نہیں ہوگا اس کے بعد ہے ایک appeal دائر کرتا ہے نا بالک if there is an appeal for them پیروی داخل دفتر ہو جاتی ہے کیا اس کو section 6 available ہے the answer is no کیوں نہیں ہے because when he was pursuing the case during his minority why he should not pursue the appeal during his minority and once he has filed an appeal as a minor then he is bound to pursue the appeal as a minor as a during the course of minority اس کو اسے پروسیڈ کرانا ہے so during the course of minority he can file a suit proceed with the suit pursue the suit get the decree in the suit and in case of dismissal can file and appeal then why not he should file an application for readmission of appeal within time so that time is not available to the minor during the application for readmission of appeal is for this for today it is sufficient to that minor section 6 available is subject to section 8 section 8 section your period the hour have wall was put on cheese okay he had your section 6 manly again any section 6 major categories of proceedings are in on proceedings go minor avail car a God during his minority and on attaining the majority three years shall be given to him now one important question which I have to count it is that limitation one is starting point one is finishing point when starting and finishing point when happens if minor major 3 years then on the day he became the major but some are such that you need more time to get for example a person is a child who has has been and he has been back and he has who has been آدمی کو دے دیا اب مائنر کو کچھ پتہ نہیں ہے اب دورنگ مائنورٹی وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ ملک سے باہر چلا جاتا ہے اور دس سال کے بعد واپس آتا ہے میجر ہونے کے بعد بھی وہ آٹھ دس سال باہر رہتا ہے ہی کمز بیک تو دا کنٹری اور آکے کہتا ہے جناب کہ میری جیداد دے ہوں اب نمکتال بنایا تھا نوہے ایسی کہ کیا یہاں بھی سیکشن سکس پلائی کرنا چاہیے کہ آپ کے تو تین سال تھے بھائی کچھ تیرد آپ کلت دماؤنیرہ اور دینار شتر لائی کی تشکیر بسکریگ بسکریگ پوری ایسی سکل آٹھا 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 transtه and the period of limitation for the challenging the validity of the sale shall not arise till the minor gets the knowledge after attaining the majority یہ 6 اور 8 اس لئے بنا ہے کہ when the cause of action accrues during the minority cause of action minor کو مل گیا ہے اور he does not come to the court then he is entitled to come to the court after attaining the mage of majority لیکن جہاں cause of action ایک رو ہی نہیں ہو رہا cause of action ایک رو ہی اس کو ہو رہا ہے 20 سال کے بعد then he is entitled to the computation of period of limitation from the date when the cause of action accrues لہٰذا اس پہ ایک authority بھی ہے وہ میں quote کرنا ضروری سمجھوں گا 1-9-8-9-M-M-L-E-3-5-3-0 لاہور کی اتھارٹی ہے suit challenging sale through mutation limitation minor after attaining majority has to file suit to challenge sale through mutation within a period of three years but this is important but where any fraud was alleged to have been committed against a minor said period of three years would not run against him from date of knowledge of that fraud and not from the date of commission thereof the date of knowledge is material in those cases when the fraud is committed then the period of three years is not if the suit is to be filed according to article 120 of the limitation act it prescribes a period of six years to file a suit but six years starting point in the date of accruval of cause of action when the cause of action accrues the period of limitation of six years shall be computed from that date and within that period he can come to the court for it